یا اللہ عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسفلاتو السلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلکا واسحابکا یا حبیب اللہ اسفلاتو السلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلکا واسحابکا یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں ابتداء چند منتخب جھلکیاں امیر کا بجایا اے امام محمد رزا اے امام محمد رزا مرشد امام محمد رزا پیارے امام محمد رزا سجد امام محمد رزا شیخِ طریقت امیرِ اہلِ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فرمائی تعذیت علیاس بھائی سے میری نظام پیاری نظام آچھی نظام نفلی روزہ تحریک میں ایک تعداد لے رہی ہے حصہ سنیے رکنے شورا حاجی فضیلتاری سے میری نظام پیاری نظام آچھی نظام مجلس وکلہ و ججز کی ایک اور کابش دیکھئے مدنی چینل پر ملاقات میں نیکی کی دعوت میری نظام پیاری نظام آچھی نظام معروف شاعر جلال عظیم آبادی سے رکنے شورا حاجی محمد علی تاری کی ملاقات میری نظام پیاری نظام آچھی نظام اور اب مدنی خبروں کی تفصیل شیخ طریقت امیر آل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فرمائی تعذیت رکنے شورا حاجی عفور رضا عطاری کے تایا جان افضال قادری کی انتقال پر رکنے شورا کے والد حاجی علیہ صاحب سے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں حاجی افضال کی نماز جنازہ مرکز لولیہ لاہور پنجاب پاکستان میں ادا کی گئی جس میں ایک تارداد نے شرکت فرمائی دعا مغفرت آپ بھی کیجئے سگے مدینہ علیہ قادری رضا عفی عنہ کے جانب سے جناب حاجی علیہ صاحب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاجی عمران سے ہوتا ہوا آپ کے شہزاد حاجی یافور کا دعا کے لئے پیغام ملا کہ آپ کے بڑے بھائی جان یعنی حاجی یافور کے تایا جان محمد افضال قادری نصال فرما گئے یا اللہ پیارے حبید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ افضال مرہوم کی بے حساب مغفرت فرمائے یا اللہ ان کی قبر پر رحمت و رضوان کے پھول برسا یا اللہ مرہوم کی قبر کو خواب گائے بہشت بنا یا اللہ مرہوم کی قبر کو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلبوں سے آباد فرما الہ العالمین مرہوم کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ مرہوم کے لوائقین و پسمانگان کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر عجر جزیل مرحمت فرما آمین بجاہی نبی نبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں احیاء العلوم جلد دوسری صفحہ نمبر ساتھ سو چو سر ایک حقایت عرض کرتا ہوں حضرت سیدنا محمون بن مہران علیہ رحمت اللہ المنان بیان کرتے ہیں کہ میں عمر ثانی امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ قبرستان کی طرف گیا جب آپ رحمت اللہ تعالی عنہ نے قبروں کی طرف دیکھا تو رونے لگے اور فرمایا اے محمون یہ میرے آبا و اجداد بنو امیہ کی قبریں ہیں وہیاں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اہل دنیا کی لدھتوں میں شریک ٹھے ہی نہیں کیا تم انہیں نہیں دیکھتے کہ زمین پر اوندھے پڑے ہیں کہ صرف ان کے قصے ہی باقی رہ گئے ہیں اور کیڑے ان کے جسموں تک پہنچ گئے ہیں اتنا کہنے کے بعد سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے پھر فرمایا اے اللہ میں ان قبر والوں میں سے کسی ایسے کو نہیں جانتا جس نے عیش کیا ہو اور عذاب سے محفوظ رہا ہو اللہ تعالی ہم سب کو دنیا سے جانے سے پہلے تیاریاں کرنے کی توفیق تا فرما دے جس طرح عمر الثانی عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سے پیش رووں پہلے جانے والوں کی قبریں دیکھ کر عبرت کے مدنی پھول لٹا ہے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جو جاتے ہیں ان سے عبرت نہیں کہ ان کے بعد ظاہرہ ہماری بھی کبھی نہ کبھی باری لگی جائے گی جو پیدا ہوا اس نے مرنا ہی ہے اور قبر میں اترنا ہی ہے اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہی ہے جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے اے جہاں والوں میرے پیچھے چلے آؤ تمہارا رہنمہ میں ہو آپ کی خدمت میں مدنی التجاہ ہے کہ مرہوم افضال صاحب کے عصال الثواب کی نیت سے کمس بارہ مدنی مذاکرے اول تاخر مدنی چینل پر دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ پو جزا خیر اطاف فرمائے اور مرہوم کے عصال الثواب کے لیے سرکار علازت کے پچیس میں شریف کی نسبت سے پچیس عدد لنگر رسائل کر دیجئے اللہ آپ کو جزا کریں حاجی مدنی رضا کو سلام کیے گا اور حاجی یافر کو بھی سلام مجھ گناہگار کی بے حساب مغفرت کے لیے دعا فرمائیے گا اللہ آپ کو بھی صحت و تندرستی دے اور قبر و آخرت کے معاملات بہتر فرمائے ہم سبی کو اللہ تعالی بے حساب بخشے آمین نفلی روزہ تحریک جس کا آغاز رمضان مبارک سے ہوا اور اب بھی سلسلہ جاری ہے اسلامی بھائی اس تحریک میں حصہ لے رہے ہیں جس کی بابت رکنے شورا حاجی فضیل لزا اتاری نے مدنی چینل کے ناظرین کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں ہونے والے ایک مدنی حلقے میں بتایا جبکہ لائن زیریا کی جامع مسجد فیضان اولیاء باب المدینہ کراچی پاکستان میں ہونے والے تربیتی اجتماع میں آپ نے سنتوں بھرہ بیان فرمایا الحمدللہ عزوج العالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں اس وقت نفلی روزوں کی مدنی تحریک کی مجلس الحمدللہ عزوجل اس تحریک میں اب تک ہمارے پاس چھے سو اسلامی بھائیوں کے نام آ چکے ہیں جو اس تحریک میں شامل ہیں نفلی روزوں کی مدنی تحریک الحمدللہ عزوجل ماہ رمضان المبارک میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو تیس روزہ اعتقاف ہوا تھا اسی میں شروع ہوئی تھی اور طب سے جن اسلامی بھائیوں نے ہمارے پاس نام لکھوائے تھے ان سے رابطوں وغیرہ کا سلسلہ جاری ہے تو نفلی روزے بھی ہمیں رکھنے چاہیے اس کے بھی بڑے فوائد ہیں فضائل ہیں روحانی فوائد بھی ہیں تو جسمانی فوائد بھی ہیں تو اخروی فوائد بھی ہیں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی نے ایک دن نفل روزہ رکھا اور زمین بھر سونا اسے دیا جائے جب بھی اس کا ثواب پورا نہ ہوگا اس کا ثواب تو قیامت ہی کے دن ملے گا تو آپ بھی اس نفلی روزوں کی مدنی تحریک میں شامل ہو جائیں اس میں تین درجہ ہیں ایک درجہ پہلا درجہ جو ہے ممتاز کا ہے دوسرا بہتر اور تیسرا مناسب تو جو ممتاز اس نفلی روزوں کی مدنی تحریک میں بننا چاہتے ہیں تو ان کے لئے یہ ہے کہ جو سو میں دعو دی یعنی ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھے یا مہینے میں کم از کم پندرہ روزے اپنی سہولت کے مطابق رکھے تو یہ جو ہے ممتاز ہو جائیں گے یا جو مستقل روزے رکھتے ہیں تو وہ بھی ممتاز ہو جائیں گے اسی طرح بہتر جو ہر پیر شریف اور جمارات کا روزہ رکھے پیر اور جمارات کا روزہ سنت ہے البتہ جو اپنی سہولت کے مطابق مدنی ماہ میں سات روزے رکھ لیں وہ بھی تنظیمن بہتر میں شمار ہوگا اسی طرح مناسب جو ہر پیر شریف کو یا مجبوری ہو تو ہفتہ وار چھٹی والے دن روزہ رکھے یوں مہینے میں چار یا پانچ روزے ہوں گے تو یہ مناسب کے درجے میں آ جائے گا تو یوں آپ اس تحریک میں شامل ہو جائے میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچہ کروں سنتوں کا یا خدا درس دوں سنتوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ یا خدا درس دوں سنتوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ مجلسے اس دیادے حب کے اسلامی بھائیوں اور دیگر کو نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے مادنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد منجا پاکستان میں اپنے مدنی پھولوں سے نوازا مدنی انعام نمبر پچپن پر عمل کرتے ہوئے نئے پرانے اسلامی بھائیوں سے ملاقاتیں اور مدنی مذاکروں میں شرکت کا جدول بتایا آپ بھی یہ جدول نوٹ کر لیجئے سفر المظفر کے کمو بیش وسط سے چودہ سفر المظفر اور مختلف تاریخیں ہوں گی مختلف عراقین شورا پاکستان کے مختلف کابینات میں حاضر ہوں گے اور وہاں پر مدنی انعام نمبر پچپن پر عمل کرتے ہوئے نگران کابینات و جن مشاورت کے نگران اپنے وہ اسلامی بھائی جو پہلے آتے تھے اب نہیں آتے مصروف ہو گئے کاروبار مصروفت ہو گئی گھر کے معاملات ایسے ہوئے کہ اس میں نہیں آسکے یا خود تبیہ ٹھیک نہیں رہی یا کسی وجہ سے بھی ان سب کو آپ نے اس مقام پر جمع کرنا ہے وہاں انشاءاللہ عراقین شورا جو ہیں وہ بیان بھی فرمائیں گے ملاقات بھی فرمائیں گے انشاءاللہ عزوجل اور انشاءاللہ عزوجل یہاں فیضان مدینہ سردار آباد میں گیارہ دسمبر کو پانچ کابینا کے ایسے اسلامی بھائی جو پہلے آتے تھے اب نہیں آتے وہ جمع ہوں گے ہفتہ وار اجتماع میں یہی شرکت ہوگی اور ہفتہ وار اجتماع کے بعد ان کی خیرخواہی کا سلسلہ ہوگا اور انشاءاللہ مل بیٹھیں گے انفرادی اجتماعی سب کوششیں ہوں گی انشاءاللہ گیارہ دسمبر کو چشتی کابینا سرداری کابینا قندھاری کابینا الفسانی کابینا سلطانی کابینا اور عثمانی کابینا ان کابینا کے اسلامی بھائی یہاں پر وہ جمع ہوں گے انشاءاللہ عزوجل تو سردار آباد کے جو دیویجن مشاورت کے نگرانے علاقہ مشاورت کے نگرانے یہ اپنے اپنے علاقوں دیویجنوں سے اسلامی بھائی کو یہاں پر لائیں مگر یاد رہے کہ جو ہفتہ وار اجتماع آپ کے علاقوں میں آپ کے دیویجنوں میں ہوتا ہے وہ حسب سابق ہی ہونا چاہیے اس میں جدول آپ ذمہ داران کے سپورت کر دیں اور آپ خود یہاں تشریف لیں اور پھر ابی الاول میں کابینات وائز انشاءاللہ ایسے اسلامی بھائی جو پہلے آتے تھے نہیں آتے ان سب کی حاضری باول مدینہ میں مدری مذاکرے میں امیرِ الی سنت کی خدمت میں ہوگی سبحانتہ بالخصوص وہ اسلام بھائی ہوں گے جو پہلے آتے تھے اب نہیں آتے اور جو اب آتے ہیں اور آتے رہیں گے انشاءاللہ وہ بھی آئیں کوئی مسئلہ نہیں بھائی انشاءاللہ عز و جل یکم ربی العول بروز بود چوبیس ڈبل باران دسمبر کو اتاری کابینات پچیس کو برکاتی چھبیس کو امجدی ستائیس کو جنیدی اٹھائیس کو سہرانی انتیس کو سہروردی تیس دسمبر چشتی کابینات اکتیس دسمبر غزالی کابینات یکم جنوری نو ربی العول ہجویری کابینات دو سریکی کابینات تین مہروی کابینات چار محمدی کابینات پانچ جیلانی کابینات چھ جنوری اصحابی کابینات متوقع چودہ ربی العول شریف انشاءاللہ عز و جل بہت ہی خوبصورت استعمال گھمکول شریف برمنگم میں ہوا جہاں نگران شورا نے سنتوں بھرا بیان فرماتے ہوئے اپنے مدنی پھول دیئے بڑھتے ہیں نگران شورا کی جانب یہ کم ربی العول سے پہلے ہی پچیس سفر مظفر آئے گی اور یہ اس عاشق رسول کا یوم اہورس ہے جس کو ہم علا حضرت دے تو انشاءاللہ علا حضرت کی پچیس بھی ملائیں گے انشاءاللہ نصیب علا ہے وہ مسلمان جسے آقا کا ملاد بنانا نصیب ہو جائے ہم کیوں نہ اپنی پھشیوں کا جشن بنائیں جن کے صدقیہ میں ہم سب کچھ ملا جس عاشق رسول کے کانے آواز جاری ہے وہ اپنا گھر آقا کے ملاد پھشی میں سچا جائے چاہیں گے دور والا آیا ہے دور لے کر آیا ہے سارے نارم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے سو نہری جالیوں کے روبرو پیر کے ساتھ حضری دیں گے آگے پیر پیچھے مرید فیض آ رہا ہے فیض بٹ رہا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وفات سے پہلے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا جی شخص نے کسی لونڈی یا عورت پر گناہ کی قدرت پائی کہ اس کے ساتھ کو گناہ کرے گناہ کی قدرت پائی لیکن اسے خدا کے خوف کے سبب چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ اسے بڑی گھبرات کے دن میں امن نصف فرمائی اب میں یہاں جب حاضر ہوا برمنگم میں تقریباً شہروں میں جہاں جہاں حاضری ہوتی ہے اسلامی بھائیوں سے پوچھتا رہا کہ کیا موضوع ہونا چاہیے کچھ کرائیم کے وکیل وغیرہ ہیں ان سے رابطہ ہوا وہ انہوں نے اتنی فیرستے بتائیں ایک کاش ہمارے دل میں صحیح معنیوں میں خوف خدا پیدا ہو جائے مسلمان عورتیں بے پردہ گھمتی ہیں ناچتی ہیں گاتی ہیں کتی ہیں کیا نہیں کرتی موبائل فون پر ترہ ترہ کے گندے گندے مناظر دیکھنا دکھانا اس کو فاورڈ کرنا اس کو سینڈ کرنا اللہ کی پناہ اگر یہاں پر روکنے والا ٹھوکنے والا بولنے والا نہیں بھی ہے اور ہے اور ہم نہیں مانتے تو سوال یہ ہے کہ یہ سسلہ رہے گا کب تک قبر میں میت اترنی ہے ضرور جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے اے حرام روزی کمانے والو شراب پینے والو شراب بیچنے والو شراب کیڑے چلانے والو شرابیوں کی مدد کرنے والو شراب پلانے والو شراب اٹھانے والو شراب اٹھوانے والو شراب کی قیمتیں کھانے والو سوور و خنزیر بیچنے والو حرام روزی کمانے والو حرام لوٹوں سے اپنے بینک بینس بنانے والو تمہیں کارے چاہئے تمہیں بنگلے چاہئے تمہیں عیش و حرام چاہیے تمہیں یوٹیلٹیس بین پیمنٹ کرنے کے لئے ڈیروں ڈیر روپیہ چاہیے گل چھڑے اڑھانے کے لئے تمہیں روپیہ چاہیے اس بات کو تم آج نہیں دیکھ رہے کہ تمہارا روپیہ حرام سے آرہا ہے حلال سے آرہا ہے جائز آرہا ہے ناجائز آرہا ہے آپ حسی رہے ہیں مزاک کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں لیکن ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے حضرت مولانا غلام ربانی افغانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ لندن یوکے نے بھی دعوت دی دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع کی ایکسل لندن یوکے میں تیس نومبر کو ایک بہت پیارا سنت بھرہ اجتماع منعقد ہونے جا رہا ہے جس میں نگران مرکزی مجلس شورہ سنت بھرہ بیان فرمائیں گے سلام علیکم مجلس آلی نواز مجلس آلی نواز مجلس آلی نواز دعوت اسلامی بسم اللہ الرحمن الرحمن سلامی دعوة جو Perquèعالی کی ایک جلز شوص Feakralی در همینٹ تر hue die یا امورد بازر آن را س Chile کیا sí floor سکھنو حک feu بسم اللہ الرحمن الرحیم د长 jakie ا sings Bang سلام ف기 ر воспیان Stephan بات سلام ترہی کون تonterی بود ونتا سلام خطاز سکہ for consist پاس من دارل بmittel سلام and to spread the mission of our beloved Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم all over the world حاجی محمد عمرانہ تاری and all those who are working for the great noble cause of deen میر اللہ give them success and reward them in دنیا and آخرا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجلسے بکلاو ججز باب المدینہ کے اسلامی بھائی نے سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے ممبر ایجیکٹیف کمیٹی محمد خلیل ڈوگر سے عوامی مرکز باب المدینہ کراتھی پاکستان میں ملاقات کی ان کو فیضان مدینہ کے دورے کی دعوت دی مکتبت المدینہ کی شائع کردہ کتب اور اسائل توفتاً پیش کیے اپنے تاثرات میں خدمات دعوت اسلامی اور مدری چینل کے بارے میں انہوں نے یوں کہا جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ کی جہاں تک بات ہے جناب دعوت اسلامی کی اور مولانا قادری صاحب مداز اللہ علی کی تو دعوت اسلامی وہ کام کر رہی ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ہے یہ صرف پاکستان میں ہی نہیں پاکستان سے باہر بھی کافی ایک محرک ہے اور مسلمانوں میں تبلیغ کا جو سلسلہ ہے اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں یہ سلسلہ ہی اسلام کے پھلاو کا سبب ہے اور امید کی جاتی ہے کہ دعوت اسلامی اسلام کی اور دین کی خدمت جاری و ساری رکھے گی جس طرح سے پاکستان میں پچھلے تقریباً تیس سال سے ہی یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اور جس قدر ترقی اور منزلت حاصل کی ہے میں امید کرتا ہوں کہ مستقبل میں بھی اسی طرح سے یہ کام جاری و ساری رہے گا معروف شاعر جلال عظیم عبادی سے رکنشورہ حاجی محمد علی اتاری نے اسلامی بھائیوں کی ہمرا ملاقات کی دھاکہ بنگلہ دیش میں اس موقع پر انہوں نے مدلی شنل کو اپنے تاثرات بھی دیئے سنتوں کا میں چرچا کروں رات دنے سنتوں کا میں چرچا کروں رات دنے ہوتا ایسا جذبہ پہچاریار ہوتا ایسا جذبہ پہچاریار میں جلال عظیم عبادی میں بنگلہ دیش کا شہری ہوں اور اردو کا شاعر بھی ابھی ہمارے سامنے جناب محمد علی صاحب جو رکنے شورہ ہیں یہ تشریف لائے انہوں سے ملکے بڑے خوشی ہوئی میں آگے بھی مدلی چینل کا بڑا مددہ رہا ہوں میں تقریباً دوام پروگراموں کو بہار دیکھتا ہوں اس دور میں اس چینل کی اس طرح پروگرام کی اشد ضرورت ہے جہاں ہم لوگ اپنے دین سے بہت زیادہ دور چلے جا رہے ہیں ہمیں امید ہے کہ ہمیں اس سہارے ایک روشنی ملے گی جو ہماری نجات پر ذریعہ پڑے گی حضرت سید عثمان مروندی لال شہباس قلندر رحمت اللہ تعالیٰ لے کے مزار پر انوار پر نگران پاک حمجدی کابینات نے اپنے جدول کے دوران حاضری دی اور دعا فرمائی لال شہباس قلندر کے مزار سہمن شریف چلتے ہیں واضح رہے کہ ان دنوں مدینہ اللہ تعالیٰ ملتان شریف پنجاب پاکستان میں خواجہ بہودین زکریہ اور ہند وغیرہ میں مفتی عظم ہند کا یوم منایا جا رہا ہے بزرگوں سے اقتصاب فیض جاری رہے گا تیرا شکر مالا دیا مدنی ماں نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماں ہون یقیناً مقاہ تیب کبھو غیر سکنی تیب یقیناً مقاہ تیب کبھو غیر سکنی تیب جسے خیر سے مل گیا مدنی ماں ہون جسے خیر سے مل گیا مدنی ماں ہون مزدستہ دنوں رکنے شورا حاجی محمد فاروق جیلانی اتاری نے مختلف شہروں اور کابینات کے اسلامی بھائیوں کو میر پور خاص بابل اسلام سندھ پاکستان میں مدنی پھولوں سے نوازا آپ کو بھی دکھاتے ہیں چند منتخب مدنی پھول مٹھے مٹے اسلام بھائیوں آج ماتلی ڈیویزن حامیدی کابینا کے چند اسلام بھائی جمع ہے تمہارے پیارے پیارے اللہ عزوجل کا فرمانِ عالی شان ہے ترجمہِ کنزول ایمان اوہ تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ بھلائے کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور بری سے منع کریں اور یہی لوگ مراد کو پہنچیں اس آیتِ کریمہ کہتے ہیں مختصہ فرماتے ہیں اے مسلمانوں تم سب کو ایسا گروہ ہونا چاہیے یا ایسی تنظیم بنو یا ایسی تنظیم بن کر رہو جو تمام تیڑے یعنی بگرے ہوئے لوگوں کو خیر یعنی نیکی کی دعوت دیں کافروں کو ایمان کی پاسکوں کو تقوی کی غافروں کو بیداری کی جاہلوں کو علم و معرفت کی خوشک مزاجوں کو لذتِ عشق کی سونے والوں کو بیداری کی اور اچھی باتوں اچھے عقیدوں اچھے عاملوں کا زبانی قلمی عاملی قوت سے نرمی سے اور حاکم اپنے محکوم و ماتے کو گرمی سے حکم دیں اور بری باتوں بری عقیدیں بری کاموں بری خیالات سے لوگوں کو اپنے اپنے منصف کے مطابق زبان دل عمل قلم تلوا سے روکے پردی کے اندر اسلامی بہنوں کو مادنی پھولوں سے نوازہ رکھنے شورا حاجی اظہر اتارین مادنی مرکز جی الیون اسلام آباد پاکستان میں کچھ مناظر اسلام آباد سے پیش خدمت ہیں میں مبلغ بنوں سلطوں کا اوب چرچہ کروں سلطوں کا یا خدا درس دو سلطوں کا ہو کرم بہر خاک مدینہ یا خدا درس دو سلطوں کا ہو کرم بہر خاک مدینہ مادنی چینل کے ناظرین آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مادنی خبریں ملازہ فرمائیں مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز وجل مادنی چینل دیکھتے رہیے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز وجل جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز وجل مزید بھر و تحریق جاری رہے گی انشاءاللہ عز وجل صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علی وآلہ وسلم اسے شروع و فتن سے صدا بچا یا رب اسے شروع و فتن سے صدا بچا یا رب